اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میچنل دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے ٹیپلنگ کے راوٹر کو ری سیٹ کر سکتے ہیں پین کے ذریقے اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ٹیپلنگ کے راوٹر کو سوفیر میں کیسے ری سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر تین بٹن دیا گئے ہیں پاور جیک کے ساتھ ایک پاور آن آف کرنے کا بٹن ہے اس کے بعد یہاں پر ری سیٹ کرنے کا بٹن ہے اور یہاں پر وای فائی آن آف کرنے کا بٹن دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ والی وین پورٹ ہے اور چار اس کی لین پورٹ ہیں تو ہم اس سکتے ہیں کہ یہ ہمارا روٹر ہے یہ ری سیٹ ہو چکا ہے آپ اس بٹن کو دس سیکنڈ دبا کر رکھیں گے تو یہاں پر اس روٹر کے تمام لائٹس ایک دفعہ FCC OFF ہونے کے بعد ON ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا روٹر سٹارٹ ہو جائے گا ایک تو یہ طریقہ کہ آپ TP لنک کے کسی بھی روٹر کو ریسیٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے دوسرا طریقہ آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پہ دکھاتے ہیں ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پہ اور آپ کو software کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آپ کیسے TP لنک کے کسی بھی روٹر کو ریسیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا آپ سیٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں دوستو ہم آگے ہیں کمٹیوٹر کی سکرین پر یہاں پر ہم نے ایک بروزر اوپن کیا ہے یہاں بروزر میں ہم لکھیں گے اس روٹر کا ڈیفالٹ آئی پی ٹیپی لنک آرچہ سیٹ ونٹی کا جو ڈیفالٹ آئی پی ہے وہ 192.168.0.1 ہے موسٹلی روٹر اس کا ٹیپی لنک کا یہی ڈیفالٹ آئی پی ہوتا ہے تو روٹر کا مین پیج اوپن ہو گیا ہے کریٹ آلوگن پاسورڈ تو یہاں پر ہم نے جو ایڈمن والا پاسورڈ ہے وہ بنانا ہے خود سے بنانا ہے یوزر نیم ایڈمن کا ایڈمن ہی ہوگا اور اس کا جو پاسورڈ ہے وہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پر فرسٹ ایم لکھ سکتے ہیں جب بھی آپ اس کو فرسٹ ایم کنفیگر کریں گے یا ری سیٹ کرنے کے بعد جیسا کہ ابھی ہم نے ری سیٹ کیا ہے اس کے بعد آپ اس کو کنفیگر کریں گے تو یہاں آپ سے یہ پاسورڈ پوچھے گا تو یہاں پر ہم سیمپلیس کا ایک پاسورڈ بنا لیتے ہیں آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی پاسورڈ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پاسورڈ کو دوبارہ سے کنفرم کر دیتے ہیں اور یہاں پر سٹارٹ پر کلک کر دیں گے ٹی پی لنک آرچسی ٹوانٹی کو کنفیگر کرنے کا طریقہ اور اس کو سیٹ اپ کرنے کا طریقہ ہم نے مختلف ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ کو لنکس مل جائیں گے دوستو یہاں پر ہمیں اس کو کیوک سیٹ اپ کے ذریعے سیٹ اپ کر سکتے ہیں آپریشن مہود ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ اس کو ویرلیس سا راوٹر بھی بنا سکتے ہیں اسے اس پوائنٹ بنا سکتے ہیں رینج اکسٹینڈر بنا سکتے ہیں یہ تین آپشن ہیں ان تین آپشن پر آپ اس راوٹر کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر 2.4 گگرز کی وائرلیس سیٹنگ ہے 5 گگرز کی وائرلیس سیٹنگ ہے یہ تمام سیٹنگ ہم نے مختلف ویڈیوز میں اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو موسٹلی گھروں میں اور آفیس میں ٹریپل پی اوئی کا کاؤنٹ ڈیل ہوتا ہے تو ہم یہاں پر نیٹ ورک میں جائیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس وین کی آپشن ہے اس پر کلک کریں گے کنیکشن ٹیپ ہمارے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دینمک آئی پی سٹیٹکس آئی پی ٹریپل پی اوئی لٹو ٹی پی ڈیبل پی ٹی پی کی اکاؤنٹ ڈیل کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر ٹریپل پی اوئی پر کلک کریں گے یہاں آپ یوزر نیم لکھیں گے اس کے بعد پاس ورڈ لکھیں گے کنفرم پاس ورڈ کریں گے تو آپ کا یہاں پر جو ٹریپل پی کا کاؤنٹ ہے وہ ڈیل ہو جائے گا یہاں پر ڈیٹیکٹ کی اوپشن بھی ہے جیسا کہ آپ کے گھر یا آفیس میں ایک مین روٹر لگا ہوا ہے اور آپ اس سے ایک وائر نکال کر اس روٹر میں وین پورٹ پر لگاتے ہیں اور یہاں پر ڈیٹیکٹ کی اوپشن پر کلک کریں گے یہ روٹر آٹو ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ آپ ٹریپل پی کا کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈینامک آئی پی کا کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہم کرتے ہیں میں یہاں پر مین روٹر سے ایک وائر اس روٹر کی وین پورٹ پر لگاتا ہوں کیونکہ یہاں پر لکھا ہوگا وین پورٹ is unplugged تو ہم اس کو پہلے وین پورٹ کو پلک کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ روٹر کیا ڈیٹیکٹ کرتا ہے وائر ہم نے لگا دی اب یہاں پر ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ڈیٹیکٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر جو چیز اس نے ڈیٹیکٹ کیا آپ دے سکتے ہیں کہ ڈینامک آئی پی پہ اس نے ڈیٹیکٹ کیا یہ مطلب کہ ہمارا روٹر آٹو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ ہم نے اس میں کون سا انٹرنیٹ دیا ہے جیسے یہاں پر اس نے ڈینامک آئی پی کو ڈیٹیکٹ کیا ہے تو ہمارے پاس انٹرنیٹ ایکس ایکس ہو چکا ہے آپ یہاں پر بروزنگ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ آ رہا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس آئی پی بھی شو ہو چکے ہیں آئی پی ڈریس ہمارے پاس 192.168.6.1 گیٹوے جو ہمارا جو مین روٹر ہے اس کا یہاں پر شو ہو رہا ہے 192.168.6.1 یہ ہمارے مین روٹر کا آئی پی ڈریس یہاں پر شو ہو رہا ہے جو کہ گیٹوے ہے اس کے بعد جو امپورٹن دوسری سیٹنگز ہوتی ہیں ان میں وائرلیس کی سیٹنگ ہوتی ہے بیسک سیٹنگ میں آپ جائیں گے تو یہاں سے آپ نام چینج کر لیں گے یہاں پر 2.4 گیٹوے کی سیٹنگ شو ہو رہی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر وائرلیس سیکیوٹی میں جائیں گے تو یہاں آپ کے پاس پاس وڈ کی اپشن آ جائے گی یہاں سے آپ اس کا پاس وڈ چینج کر سکتے ہیں 2.4 گیٹوے کی وائی فائی سیکیوٹی کو اگر آپ دیسیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں سیم اسی طرح 5 گیٹوے کی وائرلیس سیٹنگ ہے جس میں بیسک سیٹنگ میں آپ کو نام مل جائے گا اور وائرلیس سیکیوٹی میں آپ کو پاس وڈ مل جائے گا اس کے بعد گیس نیٹورک ہے ڈی ای سی پی موڈ ہے اس کو آپ آن آف کر سکتے ہیں ڈی ای سی پی سیٹنگز ہیں فار ویڈنگ ہے سیکیوٹی ہے کنٹرول کی اپشن دی گئی ہے اڈوانس روٹنگ ہے بینڈ ویڈز کنٹرول ہے تو یہاں آپ بینڈ ویڈز کنٹرول کر سکتے ہیں ٹی پی لنک راوٹر آرچہ سی ٹونٹی کی بینڈ ویڈز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کیسے اس کے میک اڈریس کے ذریعے اور آئی پیز کے ذریعے ٹی پی لنک راوٹر آرچہ سی ٹونٹی کے ساتھ اٹیج تمام ڈیویسز کو لیمیٹڈ سپیڈ دے سکتے ہیں بینڈ ویڈز کو کنٹرول کر سکتے ہیں سسٹم ٹول پہ جائیں گے یہاں پر آپ کو ٹیم کی سیٹنگ مل جائے گی LED لائٹس کی سیٹنگ دی گئی ہے فریمویر اپگریڈ آپ کر سکتے ہیں فیکٹری ڈیفولٹ سیٹنگ یہاں پر آپ کو مل جائے گا آپ یہاں سے اپنے اس راوٹر کو ری سٹور کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پین کے ذریعے کیا تھا تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی سوفیر کی مدد سے بھی اپنے اس راوٹر کو ٹی پی لنک آرچہ سی ٹونٹی کو ری سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں ری سٹور اس کو ایک دفعہ کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ڈینامیک آئی پی پر اس کو آن کیا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے یہاں ایڈمن والا پاسپری بھی مینچ نہیں کیا تھا تو اس کو ری سٹور کر کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا روٹر ری سٹور ہو گیا ہے یا نہیں ہوا تو یہاں تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں ہمارا جو روٹر ہے وہ ری سٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کریں گے روٹر ہمارا ری سٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے اوپن ہو چکا ہے اور سیم اسی طرح ہمارے پاس اوپن ہوا ہے یہاں پر دوبارہ سے ہمیں اس روٹر کو اوپن کرنے کے لئے ایک پاسپر بنانا پڑے گا ایڈمن والا پاسپر جیسے ہم نے پہلے کریٹ کیا تو دوبارہ سے کریٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم روٹر کے دیگر سٹنگ کر سکیں گے تو دوستو یہ آج کے ہماری ویڈیو کے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ٹی پی لنک روٹر آرچر سی ٹونٹی کے حوالے سے یا مزید کسی بھی روٹر کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی اگر ایشو آ رہا ہے کوئی مسئلہ تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے ہم آپ کے کمنٹ کے ریپلائے میں ایک ویڈیو بنا کر آپ کو اپلیٹ کریں گے اس روٹر کے قیمت کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ کا ویزٹ کریں techstore.com.p کے ہماری افیشل ویب سیٹ اگر آپ یہ روٹر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ کا ویزٹ کریں ہماری ویب سیٹ پر اس روٹر کے علاوہ مختلف کمپنیز کے روٹر وی فی سٹینڈر نیٹ ورک سے اوچھ پاور بیم، اکس اکس پوائنٹ، فائر ویل وغیرہ بہت ہی مناسب پرائز میں افیلیبل ہیں کسی بھی پروڈکٹی پرائز کے حفالے سے بھی آپ ہماری ویب سیٹ کا ویزٹ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھنکس ور وچنگ اللہ آفیس